ایمان ابی طالب کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں بیان کرنا ضروری ہیں تاکہ اہل سنت و اجماعت کا موقف اور ان کا نظریہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئے یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حوالے سے کوئی ایسا گستاخی کا بے عدبی کا کلمہ یا جملہ نہ تو اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور نہ ہی اس کو روا اور جائے سمجھتے ہیں نمبر دو بات یہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کا شروع سے یہ مزاج ہے کہ ہم نے کبھی بھی ابو طالب کے حوالے سے اس موضوع کو اپنا موضوع سخن بنا کے تقریروں میں یا جلسے جلوسوں میں یا کانفرنس کر کے اور سیمینار کر کے اس مسئلے کو اس طریقے سے ہوا نہیں دی نہ ہی اچھالا ہے باقی نہیں بات اہل سنت و اجماعت کے موقف کے حوالے سے تو وہ انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ اس کی تفصیلی طور پر وضاحت کروں گا سردس یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی ہمارے اسی دور میں کئی ایسے لوگ ایک مخصوص طبقہ ہے جنہوں نے اس موضوع کو اپنی تقریروں میں جلسے جلوسوں میں اس کو موضوع سخن بنا کے اس میں اتنا شد و مات کے ساتھ غلوب کیا ہے یہاں تک کہ بیانات میں تقریروں میں عدم ایمان کے قائلین کو لانتی اور کافر اور غیر مسلم اور کہا کہ جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتے وہ خود مومن نہیں ہے وہ خود کافر ہیں ان کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور لانتی تک اور پتہ نہیں کتنی کتنی گالیاں نکالے گئیں ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر یہ موقع ان لوگوں نے جو ایک خاص طبقے نے بیان کیا کہ جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ خود مومن نہیں ہے اور وہ لانتی ہے نعوذ بالحسرہ یہ بات اور یہ فتوہ کہاں تک جاتا ہے یہ فتوہ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان سیدنا ابو بک صدیق عمر فاروق حضرت سیدنا مولا علی مجھتا شرح خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم سیدنا امام حصر مجتبہ سیدنا حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی نحا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریبا درجن کے قریب اصحاب ہیں جنہوں نے سراحت کیے اس مسئلے کی عدم ایمان کے حوالے سے اور اسی طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بعد تابعین بہت اجلہ تابعین میں سے سیدنا امام زین العابدین سید ساجدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک جاتا ہے مولا علی تک جاتا ہے امام حصر مجتبہ تک یہ فتوہ جاتا ہے نعوذ باللہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے اور اسی طرح تابعین کے بعد عطبہ تابعین آئم مجتحدین امام ابو حنیفہ تک یہ فتوہ جاتا ہے امام مالک تک جاتا ہے اسی طریقے امام احمد بن عمبل امام بخاری مسلم ترمزی ابودود ابن ماجہ نسائی ان محدثین اور آئیم اہل سنت تک جاتا ہے اور ہمارے فقہاں میں سے امام امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے اپنا موطہ امام مالک میں اس کی تصریح کی ہے ان تک یہ فتوہ جاتا ہے اور یہ لوگ جو عدم ایمان کے قائلین کو کافر تک کہہ رہے ہیں لانتی کہہ رہے ہیں ان کا فتوہ امت کے جمہور جو ایک طرف امت کھڑی ہے امت کی ان جمہور جو علماء مفسرین محدثین آئمہ مجتہدین ان تک جاتا ہے غوثیہ پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے سیدینا داتا گنج بکش علی جبری رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے ہمارے قد آور صوفیاء ان تک یہ فتوہ جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان نہیں مانتا وہ ممنین نہیں ہے وہ خود ایمان والا نہیں ہے وہ خود کافر ہے تو نعوذ باللہ اس فتوے سے یہ امت کے جتنے افراد میں نے گرمائے صحابہ اکرام سے لے کر تابعین پھر تابعین سے تبع تابعین آئمہ مجتہدین اور ہمارے صوفیاء کروڑوں جن کے مریدین ہیں جن کے ماننے والے ہیں حضور صحیح غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ یہ فتوہ ان تک جاتا ہے یہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تک فتوہ جاتا ہے خاجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تک فتوہ جاتا ہے اس کی آگے لئے میں ساری وضاعت کروں گا تو اب ہمیں مجبوری ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو بیان کریں تاکہ اہل سنت و عجمات کی عقائد کو بچایا جائیں اور ہمارے سادہ لوگ جو ہیں اس طرح کے لوگوں کے نظریات سے بچ سکیں اور اپنے ایمان اور عقیدہ مفوظ رکھ سکیں یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی بیس شریفہ کے وقت حضور علیہ السلام کے چار چچا اس وقت حیات موجود تھے ابو طالب ابو لہب حمزہ اور عباس سرکار دوال علیہ السلام کی بیسد کے وقت یہ چار چچا حیات موجود تھے اور ان چار چچاؤں میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب اسلام قبول کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تائید و نصرت ایمان لاکر تائید و نصرت کرنا اظہار اور اعلان کرنا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہونا اور نبی پاک علیہ السلام کے چچاؤں میں سے افضل ترین چچا قرار پنا ہمارے پاس جو احادیث اور اثار اور اخبار آئیں ہیں ان کے ذریعے بالکل بازے اور آیاں ہیں جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے سے کوئی صحیح سریح حدیث اور روایت ایسی موجود نہیں ہے جس سے ان کا ایمان لانا اور اس کا اظہار اور اعلان کرنا ثابت ہو جبکہ اس کے برعکس صحیح اور مستند سریح روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مرفوعن اور سرکار دوالم علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مرفوعن اور آئمہ اہل بیعت اطحار علیہ مردوان بالخصوص سیدنا عدت مولا علی مرسا شریع خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے اور دیگر آئمہ اہل بیعت سے اور آئمہ مجتہدین سے جو روایات اور ان کے اقوال و ارشادات ہیں وہ بلکل سریح اور واضح اور اہل سنت جمہور کے موقف کی بلکل تاہید کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے آیات کے شان نزول سے لے کر احادیث سے صحیح اقوال صحابہ اقوال آئمہ اہل بیعت اطحار علیہ مردوان اور آئمہ مجتہدین آئمہ اربعہ کے اقوال اور محدثین کے اقوال سے یہی بات واضح ہے کہ ان کا اسلام اور ایمان لانا اور اس کا اظہار اعلان کرنا ثابت نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں سے سورة القصص کی آیت نمبر چھپن اس کا شان نزول انشاءاللہ میں پیش کر کے بات آگے چلاتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ يہدی من يشاء وهو عالم بالمحتدین سورة القصص آیت نمبر چھپن بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے اہل سنت کے جمہور مفسری نے بلکہ امام نوی رحمت اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کی شرع شرع صحیح مسلم کی پہلے جل صفر نمبر اکتالیس پر یہ دو ٹوک واضح انداز میں یہ عبارت لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ قد اجمع المفسرون علا انہا نزلت فی ابی طالب فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر مفسرین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس طرح دیگر بڑے بڑے مفسرین آپ تفسیر جلالہ نے اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر مال منتنزیل اٹھا کے دیکھ لیں تمام مفسرین نے تقریبا یہی بات لکھی کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اور نہ صرف اہل سنت کے آئمہ مفسرین نے بلکہ اہل تشیعوں کے جو قدیم موتبر مفسرین ہیں ان میں سے علی بن ابراہیم القمی یہ اس کی کتاب ہے تفسیر قمی جلد رمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بیالیس پر لکھتے ہیں نازلت فی ابی طالب یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ تفسیر ہے تفسیر البرہان البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تیس پر لکھتے ہیں علی بن ابراہیم قال قال نازلت فی ابی طالب علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی صورت و قصص کی آیت نمبر چھپن ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تو قرآن مجید کی اس آیت کے شانہ نزول سے بھی اہل سنند کا عقیدہ باضی ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرمائے ترجمہ کنزو لیمان نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرقوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں اس آیت کا شانہ نزول بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر فرمایا امام بخاری رحمت اللہ اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں 4772 نمبر روایت ہے اور سرکار دوالہ علیہ السلام نے اس وقت ابو طالب کو کہا اے امم قل لا الہ الا اللہ کلمتا احاج لک بہا انداللہ اے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو میں اس کے ذریعے تمہاری اللہ کی بارگاہ میں بطور ادلال جگڑوں گا اور تمہاری بخشش اور مغفرت اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش چاہوں گا اور شفاعت کروں گا تو ابو جہل اور عبداللہ بن عبی امیہ اس وقت دونوں موجود تھے اور وہ ابو طالب کو کہہ لیں گے ابو طالب تو عبد المطلب کی ملت سے پھر جائے گا ابو طالب کو بار 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 کہتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی دونوں کلمہ یہ دہراتے رہے گے توکہ عبد المطلب کی ملت سے پھر جائے گا تو آخری کلمہ ابو طالب کا یہ تھا لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور آخری کلمہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں یعنی انہوں نے کلمہ شریف نہیں پڑا اور امام مغاری رحمت اللہ اس کو لے کے کہتے ہیں سورہ توبہ کی ایک سو تیرہ نمبر آیت اللہ رب العزت نے ابو طالب کے بارے میں نازل فرمائی اور اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ اپنی صحیح مسلم میں روایت لے کے ہیں صحیح مسلم اور حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی ایک سو بتیس یہی واقعہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے تقریباً اس سے ملتا ہے جلدہ واقعہ جو ہے وہ صحیح مسلم کی اس حدیث نمبر ایک سو بتیس میں موجود ہے تو قرآن مجید کی آیات کے شان نزول سبھی یہ بات واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا کلمہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں بلکہ اس کے برعکس روایات اور احادیث موجود ہیں صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ متعدد روایات لے کے آیا ہیں میرے پاس صفحہ نمبر ایک سو نو ہے اور روایت کا نمبر پانچ سو دس پانچ سو گیارہ پانچ سو بارہ اور پانچ سو تیرہ پانچ سو چودہ یہ متعدد روایات امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے لے کے اور اس ان احادیث پر امام نوی رحمت اللہ علیہ نے یہ چپٹر کا عنوان باندھا ہے باب و شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ابی طالب و تخفیف انہو بے سببہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو طالب کے لئے شفاعت کرنا و تخفیف انہو بے سببہی اور نبی کریم علیہ السلام کے سبب سے ان کے عذاب میں تخفیف ہونا اور یہ حدیث لے کے سیدنا عباس ابن عبد المطلب نبی پاک علیہ السلام کے چچا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ حل نفعت ابا طالب بشیع حضور کہ آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع دیا فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوتُكَ وَيَغْدَبُ لَكَ حضورو آپ کے ویسے آپ کی حمایت بھی کرتے تھے اور آپ کے ویسے وہ غزبناک بھی ہوتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام میں ہاں فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ وہ تخنوں تک آگ میں ہیں وَلَوْ لَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ اور پھر خود مولا علی مرسل شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور اسے قطبہ حدیث میں متعدد قطبہ حدیث میں اور متعدد صندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے میرے پاس سننے نسائی سننے نسائی کی حدیث نمبر 190 امام نسائی نے باپ باندھا ہے باب الغسل من مبارات المشرق مشرق کو غسل دینے کے حوالے سے بیان اور اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی ان سے یہ روایت لے کے 190 مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں آئے اور آکے از کی یا رسولہ آپ کا چچا بو طالے فوت ہو گیا تو فرمائے یہ لفظ مولا علی کے صحیح سند سے امام نسائی اور اس کی متعدد اس کے ترک موجود ہے یا رسولہ وہ تو اس حالت میں فوت ہوئے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جاؤ اور جا کے ان کو دفن کر دو جب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کے اوصل کر لو تو یہ روایت سنن نسائی میں اور یہی روایت تقریبا ملتے جلتے مضمون کے ساتھ صحیح سنن ابی دعوت میں روایت کا نمبر ہے تین ہزار دو سو چودہ اور یہی روایت امام ابو دو تیالسی اپنی کتاب مسلم دے ابی دو تیالسی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھہتر اور روایت کا نمبر ایک سو بائیس لے کے مولا علی ملتا شرکتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع بھی بالکل آدیس کی روشنی میں واضح ہے اور اسی طریقے سے آدیس کے بعد یعنی مرفوع آدیس کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان سے متعدد موقوف روایت اور اثار ان کی قطبِ احادیث میں موجود ہیں اور صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے تقریبا آلہ حضرت امام علیہ السنت رحمت اللہ نے پوری تفسیر اپنی کتاب میں بیان کیا تقریبا بارہ کے قریب اصحاب ہیں جن سے یہ تصریح موجود ہے عدمِ ایمان کی اس کے علامہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بعد تابعین سے بھی اس طرح کی بہت ساری جو صحیح روایت موجود ہیں بالخصوص سر فیرس سید ساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مالک رحمت اللہ اپنی کتاب موتہ امام مالک میں صحابہ نمبر 666 پہ ایک باب قائم کر کے دو روایت لے کے ہیں ایک مرفوع اور ایک سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باب کا نام ہے مراث اہل الملل مختلف ملتوں والوں کی مراث کا بیان اور ایک مرفوع حدیث امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان کی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے افنایا لا یارس المسلم القافر کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا اور یہ حدیث اہل تشیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ حدیث پیان کرنے کے بعد امام مالک رحمت اللہ اگلا جو روایت اور قول ہے وہ امام زین العابدین کا صرف ایک واسطے سے لے کے آئے ہیں اور امام زین العابدین فرماتا ہے کہ ابو طالب جب فوت ہوئے تو ان کے وارث اقیل اور ان کے بیٹے طالب بنے ہیں علی مرسل شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وارث نہیں بنے یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور بیان موتا امام مالک میں ایک واسطے سے امام مالک رحمت اللہ لے کے ہے اسی طرح آئمہ عربہ میں سے یہ تو ہے تابعین بڑے بڑے تابعین کے اقوال موجود ہیں آئمہ عربہ میں سے امام مالک رحمت اللہ کا موقع ان کے باب سے بلکل واضح ہو گیا اور یہ ہے امام آزم ابو حنیفہ نمان ابن ثابت ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کتب الفقل اکبر اس کے صفحہ نمبر ایک سو ستانوے پہ امام آزم ابو حنیفہ لکھتے ہیں وَأَبُو طَالِبٍ أَمُّهُ مَا تَكَافِرًا وَأَبُو طَالِبٍ اَمَّهُ مَا تَكَافِرًا یہ واضح صاف عبارت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا موقع الفقل اکبر میں موجود ہے اسی طرح امام احمد بن حنبر رحمت اللہ نے تقریباً بیس کے قریب احادیث اپنی کتاب مسلم امام احمد بن حنبر رحمت اللہ میں ابو طالب کے ادم ایمان کے حوالے سے ذکر فرمائے ان میں سے بہت ساری احادیث سہی اور درجہ سہد کو پہنچتی ہیں وہ روایت ان سے بھی امام احمد بن حنبر رحمت اللہ دیگر آئمہ کا موقع بلکل واضح ہوتا ہے اگر بات کر رہے ہیں صوفیہ کی تو صوفیہ میں سے جو ہمارے بڑے بڑے مشائق ہیں جن پر ہمارے احل سنت و اجماعت کا بالاتفاق اعتماد اور یقین ہے ان میں سے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم شہنشہ بغداد رحمت اللہ یہ ان کی کتاب ہے غنیت الطالبین غنیت الطالبین کی جلد نبضو صفہ نبر انچاس پہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت سورة القصص کی چھپن نبر آیت کوڑ کی اور پھر آگے لکھتے ہیں سآل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت عمی ابی طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی ہدایت کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اللہ نے انکار کر دیا کہ انہیں ہدایت وحدا وحشیا قاتل حمزت رضی اللہ اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے اور اس کی منشاہ اور اس کی چاہت ہے کہ اس نے حضرت عمیر حمزت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو ہدایت اتا فرما دی اسلام کی اور اس نے اسلام قبول کیا تو حضور صحیح نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بھی اور اس کے علاوہ آپ کی کتاب تفسیر جلانی مشہور تفسیر آپ کی تفسیر جلانی جلد نمبر چار سفر نمبر ایک سو اٹھاسی پہ وہی بخاری مسلم علی روایت کو ذکر فرما کے اپنا موقع بالکل واضح کیا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ ایران اور پاکستان کے اشتراک سے چھپا ہے ایران اور پاکستان نے مل کر اس کو شائع کیا اور اس میں جو انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران اور پاکستان اسلام آباد یہ نسخہ ہے اس کا سفر نمبر تین سو نوے ہے حضور سیدنا داتا سب رحمت اللہ اپنا موقع ابو طالب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ قصرہ بخدائے رسانت مستدل از ابو طالب آقل ترنباشد و دلیل چون جریان حکم ابو طالب برشقاوت بود دلالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیرہ سود نتاشت یہ داتا سب رحمت اللہ نے فارسی میں لے کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا انشاءاللہ ہم اس کا اردو ترجمہ بھی جو نہ وہ سکین کی صورت میں دکھا دیں گے جیسے حضور سیدنا داتا سب رحمت اللہ کا موقع بلکل واضح ہو جائے گا اس کے لئے بڑے بڑے آئمہ مسلمین میں سے ان کے یہ ملفوظات ہیں فوائد الفوات شریف اس کا صفحہ نمبر ایک سو پینتیس ہے حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ اللہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں از اینجہ حکایت ابو طالب در افتاد و فرمود کہ اونچوں رنجور شد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزدی کے او رفت کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو نبی کریم علیہ وسلم ان کے قریب گئے ایک مرتبہ وحدنیت خداوندی کا اقرار کر خواب زبان و خواب صدق دل چاہے زبان سے چاہے صدق دل سے تاب من بخدا حجت گوئم کہ الہی او ایمان اب اردہ تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ حجت قائم کر سکوں کہ یا اللہ وہ ایمان لے آئے تھے ہر چند کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا بگفت حیچ اثر نہ کر ہر چند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا لیکن کوئی اثر نہ ہوا ہم چنا بر کفر بمرد کہتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ایمان لہ کے کلمہ پڑھ کے اظہار و اعلان نہیں کیا یہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا موقف بھی بازی ہو گیا حضرت خاجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ کہ یہ ان کے ملفوز آتا ہے نافع و سالکین حضرت خاجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ کے اس کا صفر نمبر ایک سو اکاون ہے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہی بات اپنا موقع جو دتہ صاحب جو غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بسیار سعید عبود کہ ام من ابی طالب ایمان آرد بار بار حضور علیہ السلام نے کوشش کی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئے لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کہا کہ درگوش من بگو کہ تو پیغمبر حق ایک مرتبہ میرے کان میں یہ کہہ دو کہ تم پیغمبر حق ہو اور فرمات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہاری شفاق کروں لیکن کہتے کہ ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے حضور کے کلمہ پڑھ کے اظہار و الحق کے سفر نمبر ایک سو تریپن پر لکھتے ہیں کہ اسامی امام اماد نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ السلام کے چچاؤں اور حضور علیہ السلام کی پھپیوں کے نام لکھتے ہیں آدر صلی اللہ علیہ علیہ السلام کے چچا اور پھپیاں حارس قسم زبیر حمزہ عباس عبو طالب عبدالقابہ اور حجل درار غیدان اس جماعت میں سے حضرت عباس و حمزہ و حضرت صفیہ ردوان اللہ علیہ اجمعین و علیہ ایمان لائے یعنی پورے چچاؤں اور پھپیوں میں سے صرف تین کے نام لکھتے ہیں حمزہ حضرت عباس اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تو یہ پیر محرلی شاہ صاحب کا موقع بھی اور یہ کتاب سبہ گرامی رحمت اللہ اپنی کتاب سبہ سرابل کے سبہ نمبر نوے پر مقبع حامد اینڈ کمپنی سے چھپی ہے اس پر بھی ان کا موقع موجود ہے اور اس کے علاوہ حضرت امام احمد رضا خام بریلوی رحمت اللہ نے اس پر مستقل پوری کتاب لکھی ہے شرح المطالف و باس امان ابی طالب اور اس کتاب میں آپ نے تمام شبہات اور تمام اشکالات کے پورے مفسر اور مدلل جواب دیکھے تقریبا ڈیڑھ سو کے قریب حوالاجات پیش کی ہیں کہ جمہور امت کا یہی موقف ہے ان میں سے میں آپ کے سامنے چند حوالاجات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے تقریبا بارہ کے قریب صحابہ پھر تابعین پھر آئم مجتہدین پھر فقہ مفسرین محدثین اتنی لمبی فیرست اور تفصیل کے ساتھ آلہ حوالاجات بیان کر یہ بات واضح کی ہے کہ اہل سنت جمہور کا موقف جا ہے وہ ایمان ابی طالب کا نہیں بلکہ ادم ایمان کا ہے اور یہ کتاب شر المطالب چھپی ہے اور اس کے آخر میں چند علامہ کے نام بھی ذکر کروں گا جن میں سے اس کتاب کی تصدیق کرنے میں اہل سنت کے بڑے علامہ کے جیت ایک بہت بڑے استاذ حضرت محدث لاہوری سیدنا ابو البرکات سید احمد رحمت اللہ کی تصدیق ان الفاظ بریلوی رحمت اللہ کا رسالہ مبارک مسمع شر المطالب فی بحث ابی طالب دلائل و براہین سے مملو ہے جو کچھ آلہ حضرت رحمت اللہ نے تحقیق فرمائی ہے وہی حق ہے تو یہ آپ ان کی تصدیق بھی موجود اور اس میں بڑے بڑے متعدد علامہ کے تصدیقات اس کتاب میں موجود حوالے اپنی کتابوں سے پیش کر چکا ہوں میں اہل تشیعیوں کی کتاب سے بھی یہ حوالے پیش کر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو حد اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے فتوے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں یہ اہل تشیعیوں کی موت پر کتاب کشف الگمہ فی معرفت الائمہ علامہ ربلی کی جلد نمبر ایک سفر نمبر تین سو پچپن پر مولا کائنات علی مرسل شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا وہ بیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگ اکدس میں انہوں نے دیا سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی کا جو رشتہ مانگتے وقت عرض کی یا رسول اللہ فدا کابی وامی انہ لتعلم انہ اخستانی من امی تال ومن فاطمہ من تی اسد وانہ سبی اللہ اقل لی یا رسول آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں حضور آپ نے بے کا آپ نے مجھے اپنا عدب سکھایا فکنت لی افضل من ابی طالب ومن فاطمہ من تی اسد فی البر وشفق حضور آپ مجھے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی فاطمہ سے زیادہ شفقت اور نیکی کے اعتبار سے افضل ہیں اللہ نے مجھے آپ کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر ہدایت دی وَسْتَنْ قَزَنِ مِمَّا قَانَ عَلَيْهِ آبَائِ وَأَعْمَامِ اور اللہ نے مجھے بچا لیا اس سے جس پر میرے اباؤ اجداد اور میرے چچا تھے مِنَ الْحِيَّ رَتِ وَشِّرِ کے یہ حوالہ میں الزامی طور پر پیش کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ حد اعتدال سے رہے ہیں ان کی کتابوں کی روشنی میں کہ مولا علی خود کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بچا لیا مِمَّا قَانَ عَلَيْهِ آبَائِ وَأَعْمَامِ مِنَ الْحِيَّ رَتِ وَشِّرْكِ جس پر میرے اباؤ اور میرے چچا تھے گمرائی اور شرق سے یہ حوالہ اہل تشیعیو کی کتاب سے ہے اور اسی طرح سجدہ احمد بن حسن التوسی البطفہ چار سو سانٹھ ہجری ان کی کتاب ہے الْعَمَالِ توسی اس کے صفحہ نمبر پانچ سو سٹھ سٹھ پہ روایت کا نمبر ہے گیارہ سو چوہتر حضرت عیس امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَأَمَّا قَرَابَتُ فَقَدْ نَفْعَاتِ المُشْرِق قَرَابَتُ تو مشْرِق کو بھی یعنی نبی پاک علیہ السلام کی قرابت تو مشرق کو بھی فائدہ دیتی ہے اور وَحِيَ وَاللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ اَنفَا اور وہ اللہ کی قصر مومن کے لئے تو زیادہ فائدہ مند ہوگی یعنی حضور کی قرابت تو مشرق کو بھی فائدہ دیتی ہے تو مومن کے لئے وہ بدرجہ علم اس سے زیادہ فائدہ مند ہوگی کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ جب آپ کے چچا ابو تعالی موت کی حالت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ اَشْفَوْ لَكَ بِهَا یوم القیامہ اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو اس کی وجہ سے میں تمہاری قیامت کے دن شفاعت کروں گا تو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہوں کا موقع بھی اس روایت سے جو اہلِ تشیعوں کے ہاں موتبر اور مستند اور ان کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ان کا موقع بلکل واضح ہوتا ہے تو یہ لوگ جو فتوہ داغنے والے ہیں یہ غور کریں کہ ان کا فتوہ کہاں تک جاتا ہے اور سیدنا سید الساجدین حضرت امام زین العابدی رضی اللہ تعالی انہوں کا موقع جو ہے وہ میں نے پہلے پیش کر دیئے امام زین العابدی رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک واسطے کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ اپنی کتاب موتا امام مالک کی کہ صفحہ نمبر 666 پہ ایک عنوان قائم کر کے دو روایتیں ذکر کرتے ہیں پہلی روایت مرفون نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اور دوسری امام زین العابدین کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ عنوان کا نام ہے مراث اہل الملن مختلف ملتوں والوں کی مراث کا بیان یعنی مختلف ملتیں رکھنے والے سہر مسلمان نہیں جن کی اور بھی ملتیں ہیں اور دین پر تھے وہ تو اس عنوان کو قائم کر کے امام مالک رحمت اللہ پہلے مرفوع حدیث لے کے جو سننی شیئے دونوں کتابوں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن کسی کافر کی وراست نہیں پائے گا اور اس کے بعد دوسرا قول امام زین العابدین کا امام مالک صرف ایک واسطے کے ساتھ لے کے ہیں اور وہ قول کیا ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو اب فرماتے ہیں ابو طالب جب فوت ہوئے تو ان کے وارث اقیل اور طالب بنے ولم یرس علی حضرت علی ان کے وارث نہیں بنے عنوان اور پھر اس کے نیچے روایت اور امام زین العابدین کا بیان اس بات کی بازے نشانی اور دلیل ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا موقع بھی وہی ہے جو جمہور اہل سنت و اجماعت کا موقع ہے اور آخری حوالہ اس سلسلے میں محل تشیعو کی موتبر اور مسترنت ترین کتاب قرآن مجید کے بعد جو سب سے موتبر اور مسترنت ان کے ہاں مانی جاتی ہے یہ ہے الاصول من القافی ابو جعفر محمد بن یقوب القلینی پہلی جل سفر نمبر دو سو اکتیس روایت کا نمبر ہے بارہ سو تیرہ حضرت امام جعفر صادق سے ان کے ہاں جو مسلمہ روایت ہے یہ بات یاد رکھے کہ جو الزام الخص میں بما ہوا قائلوں کے تحت کسی خسم کی اور کسی مد مقابل کی کتاب سے حوالہ دیے جاتا ہے اس حوالے کا بین ہی اس کے لفظ لفظ کا ماننا ضروری نہیں ہوتا یہ صرف آئینہ دکھانا مقصود ہوتا ہے اور مد مقابل کو الزام دینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور تم اس کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوں اب یہ دیکھو امام جعفر صادق کا بیان شیعہ کتاب میں کیا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اِنَّمْ مَثَلَ عَبِي طَالِبٍ مَثَلُ أَصْحَابِ الْقَعْفِ أَصَرُ الْإِمَانَ وَأَذْحَرُ الشِّرْقَ کہ ابو طالب کی مثال اصحابِ قَعْف کی طرح ہے اَصَرُ الْإِمَانَ وَأَذْحَرُ الشِّرْقَ امان کو چھپایا ہے اور شرق کو ظاہر کیا ہے انہوں نے امان کو چھپایا اور شرق کو ظاہر کیا یہ امام جعفر صادق کا بیان ہے تو مولا علی کا حوالہ کشف الگمہ پہلی جن سوا 355 سے اسی طریقے سے امام حسن مجتویٰ کا حوالہ عمالی توسی سے اور اسی طرح سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ میں نے محترم مالک سے پیش کیا اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ عنہ میں نے ان کی کتاب اہل تشیعو کی الاصول من القافی سے پیش کر کے بے حمد تعالی بلکل واضح کر دیا کہ اہل سنت جمہور کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ بے حمد تعالی دلائل اور حقائق